بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ شادہ آباد رکھیں اور آپ سب کے گھر کی دستہانوں کو ہمیشہ بھراؤں رکھیں آمین آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ فلیور کے ساتھ ریڈ سوس اسموکی فیش جو کہ ہم بنائیں گے ہمارے کی چمنہ موجود بہت تھوڑے سے مزیدار مسالوں کے ساتھ بہت آسانی سے یہ بن جاتی ہے لیکن اتنی زیادہ مزیدار بنے گی کہ ایک بار بنانے کے بعد آپ بار بار بنائیں گے لیکن ریٹ سپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجے اور برابر میں ہی بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو اس کے ذریعہ آپ سب سے پہلے اور پھر ہی میں دیکھیں گے تو چلیے ریٹ سوس اس موک کی فیش بنانے کے لیے بسم لائمانے پڑنے کے ساتھ سب سے پہلے ہم لیں گے ایک باؤل جس میں ہم ڈال دیں گے 1-1 تیبل سپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ 2 تیبل سپون ایملی کا پیسٹ 2 تیبل سپون لیمو گرس دو بڑے سائز کے ٹیماتروں کی پیوڑی یا پھر آپ اس کی جگہ ٹیماتروں کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں 1 تیبل سپون چلی سوس 1 تیبل سپون سویا سوس 1 تیبل سپون سرکا 1.4 تیسپون اجوائن 1.5 تیسپون بھونہ کوٹا ہوا زیرہ 1.5 تیسپون کٹو ہوئی کالی مرچ 1.5 تیسپون کٹی ہوئی سرخ مرچ جو کہ ہم اپنے ٹیسپون کے مطابق لیں گے 1.5 تیسپون کشمیری سرخ مرچ ڈال رہے ہیں یہ بالکل اپشنل ہے آخر میں 1.5 تیسپون سالٹ اپنے ٹیسپون کے مطابق اور 2 تیبل سپون کارن فلور شامل کر کے اچھے طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھئے ہمارے پاس 1 کلو فش کے بڑے بڑے پیسیز ہیں فش بھی آپ اپنی مرزی سے بڑے یا پھر چھوٹے پیسیز والی لے سکتے ہیں فش کے تمام پیسیز کو بیٹر میں اچھے طرح سے کوٹ کر کے 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے 15 سے 20 منٹ کے بعد ایک پین میں 2 تیبل سپون پٹر اور 2 تیبل سپون ککنگ آئل میڈیا میڈ پر گرم کریں گے پھر فش کے تمام پیسیز کو باری باری پین میں پھیلا دیں گے اور فش کو دونوں سائٹ سے بہت ہلکا ہلکا سا فرائی کریں گے جب ایک سائٹ سے ہلکا کلر آ جائے گا تو پلٹ کر دوسرے سائٹ سے بھی بہت ہلکا سا فرائی کر لیں گے ہمیں فش کو زیادہ فرائی نہیں کرنا کیونکہ اگر اس پوائنٹ پر زیادہ فرائی کر لیں گے تو سوس کے ساتھ پکنے کے بعد زیادہ گل جائے گی اور ٹوٹنے لگے گی اسی لیے ہم دونوں سائٹ سے ہلکا کلر آنے کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے اور فش کے تمام پیسیز کو الگ پلیٹ میں نکال لیں گے اور پین میں جو مسالہ رہ گیا ہے اسے بھی نکال کر فش پر ڈال کر الگ رکھ دیں گے پھر اسی پین میں ٹو ٹیبل سپن بٹر اور ٹو ٹیبل سپن پھر سے کوکنگ آئل شامل کر دیں گے فلیم کو میڈیا میٹ پر رکھیں گے اور ایک درمیانے سائز کی پیاس کو اوملیٹ کٹ کر کے ہلکا گولڈن کلر کا فرائی کریں گے پھر آپ کا پانی شامل کر کے پش کو میرینیٹ کرنے والا تمام بچا ہوا بیٹر ڈال دیں گے اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد سلو ہیٹ پر پکائیں گے جیسے ہی ریٹ سوس تھوڑا تھا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو فرائی کی ہوئی تمام پش کو سوس میں مکس کر کے فلیم کو سلو ہیٹ پر کر دیں گے پھر پش کے اوپر پیاس کا ایک موٹا چھلکہ رکھ کر کوئلے کا سموک دے کر کور کر کے ایک منٹ کے لیے رکھ دیں گے ایک منٹ کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے اور پھر مزیدار ریٹ سوس اس موکی فش کو ڈش آؤٹ کریں گے تو الحمدللہ دیکھا آپ نے کتنی چھٹ پٹ بن گئی ہماری سردیوں کی سپیشل ڈینر ریسیپی ریٹ سوس اس موکی فش کی جس کو آپ ایک بار بنانے کے بعد بار بار بنائیں گے کیونکہ اتنی زیادہ مزیدار بنتی ہے کہ گھر والے آپ سے بار بار فرمائش کریں گے مہمانوں کے لیے اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ روٹی چپاتی نان یا پھر کسی بھی خزم کے رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں انہیں بہت پسند آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیے اور خوشیاں باتیے دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ